اسلام علیکم ویورز اوروکیر ٹوری میں آج ایک اور ٹول کے ساتھ میں ہوں لیاکتہلی اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں موڈیفائی کے پینل سے ارے ٹول کے بارے میں ارے میں تین آپشنز آتے ہیں ہمارے پاس ریکٹینگلر ارے پاتھ ارے اور پالر ارے ہم ان تینوں کمانڈز کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ریکٹینگل ارے کی بات کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایک already object ڈراؤ کر رکھا ہے میرے پاس ایک ریکٹینگل ہے اور اس میں میں نے ایک سرکل کو ڈراؤ کیا ہے میں سرکل پر ریکٹینگل ارے آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گا شورٹکٹ کی ہے اے آر اینٹر یا پھر آپ یہاں سے بھی جا کر جو بھی آپ نے ریکٹینگل یوز کرنا ہے پاک یا پالر یوز کرنا ہے تو کر سکتے ہیں میں ایک بار شورٹکٹ اور ایک بار یہاں سے اپلائے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ ریکٹینگل ارے پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ اس سرکل کو سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ انٹرپریس کریں گے اس نے آپ کو ڈیفولٹ یہاں پر کچھ کالمز اور کچھ روز تین روز اور چار کولمز دے دیئے ایک دو تین چار کولمز اور یہ دیکھیں آپ کے پاس تین روز نمبر ایڈ ہو چکی ہے دوسرا میتھڈ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے شورٹکٹ شورٹکٹ کی ہے آپ اس کی اے آر اینٹر جیسے ہی آپ اے آر انٹرپریس کرتے ہیں اور آکر اوپجٹ کو سیلیکٹ کر کے جیسے ہی آپ انٹرپریس کریں گے تو یہ بھی آپ سے تین اوپشن پوچھے گا ریکٹینگل پاتھ اینڈ پالر سو ہم پہلے ریکٹینگل کو ڈسکس کر رہے ہیں کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ڈیفولڈ کولم اینڈ روز دے دے گا ان کولم اینڈ روز کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں آپ کو کچھ پوائنٹس دیئے گئے ہیں اگر آپ ان پوائنٹس پر کلک کر کے رائٹ سائٹ پر ڈریک کرتے ہیں تو آپ ان کی کونٹیٹی یا ان کی تعداد کو نمبر اف کولم اینڈ نمبر اف روز کو بڑھا سکتے ہیں یہاں ٹاپ پر دیکھیں اب آپ کے پاس کولمز شو بھی ہو رہے ہیں سیون کولم ایٹ کولم یا جتنے بھی آپ بڑھانا چاہیے آپ بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ نے کولمز کی تعداد کو یہاں پر دیکھیں آپ کی بڑھ گئی ہے اگر آپ اس ایرو پر کلک کر کے اوپر کی جانب ڈریک کریں گے تو آپ کی روز بڑھیں گی جیسے میں یہاں کر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ڈریک گی ہیں ایک اگر آپ اس پر اس پیسنگ کی بات کریں دو ایرو کی us آپ ان کے بیٹوین اور اگر آپ کلک کر کے واپس ڈرائگ کرتے ہیں تو آپ ان کے بیٹوین جو ہے وہ سپیسنگ کو ہاریزنٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ورٹیکلی کنٹرول کرنا ہے سپیسنگ کو اس کے لیے پھر آپ نے اس ہینڈل کا یوز کرنا ہوگا سو یہاں کلک کریں اگین اس پر کلک کرنے کے بعد دوبارہ لیفٹ پر کلک کریں گے لیفٹ سائٹ پر تو آپ دیکھیں آپ اس طرح آپ نے ان کولم اینڈلوز کے بیٹوین سپیسنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں ٹاپ پر دیکھیں تو آپ کے پاس ارے کا مزید کچھ آپشنز آتے ہیں یہاں پر آپ کولم اینڈلوز اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اور ان کے بیٹوین سپیسنگ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل مجھے فائف بائی فائف کا چاہیے تو انٹر کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں پانچ کولم اور پانچ روز یہاں پر ایڈ ہو چکے ہیں اسی طرح اگر مجھے مجھے ٹو سکتے ہیں تو دو کولن اور دو روز اپ کو یہاں پر یہ ڈ کر کے دے کر دے گا اسی طرح آپ اپنی مرضی سے ان درمیان میں ان کی سپیسنگ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں ان ہینڈل کی مدد سے آپ اسے بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے درگ کر Celsius اور انہنڈل کی مدد سے بھی آپ ان کی سپیسنگ کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں very simple یہ تھا ہمارا rectangle array اگر ہم second بات کریں تو ہمارے پاس آ رہا ہے اگر اسی option کے نیچے جائیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے path array تو path array سے پہلے ہم polar کو discuss کر لیتے ہیں میں یہاں پر ایک circle draw کیا ہوئے میں ایک اور circle draw کر لیتا ہوں c enter اور اس کے center میں ایک اور circle draw کر لیتا ہوں circle draw کرنے کے بعد again c enter اور یہاں پر ایک چھوٹا سا circle میں یہاں پر draw کر دوں گا میں dimensions کے بغیر یہ چیزیں draw کر رہا ہوں آپ پر dimensions کا خیال رکھیں میں zoom تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اب میں circle کو اس circle کے around array کرنا چاہا رہا ہوں اس کے لیے آپ polar کے use کریں گے بہت سارے gear وغیرہ یا کچھ اس طرح کی جو آپ کی unique قسم کی shape سے انہیں بنانے کے لیے آپ اس polar کے use کر سکتے ہیں سو میں نے click کیا click کرنے کے بعد polar پر click کیا polar array پر click کرنے کے بعد اب میں اس object کو select کروں گا اور انٹر پریس کروں گا جیسے انٹر پریس کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پر ایک message دے رہا ہے specify center point of array so میں بالکل اس کے center میں آ کر جیسے اس پر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے آپ کو six item ایک پوری row کے اندر دے دیئے آپ یہاں arrow سے بھی بڑھا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ items بڑھا سکتے ہیں like میں 10 کر کے انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے number of items کو یہاں سے بڑھا دیا ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر کرتا ہوں 50 انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح کی ایک shape بنا کے دے دیا ہے اور کافی attractive shape ہے اور آپ سے مزید بہتر بنا کر استعمال ملہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس array میں third option آ رہے وہ ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک path ہے میں اگر اس path پر array کرنا چاہتا ہوں اس circle کو تو اس کے لئے مجھے یہاں پر جانا ہوگا array پر اور array میں بھی میں نے جانا یہاں سے path array پر جیسی path array پر click کرنے کے بعد اس circle پر click کروں گا اور انٹرپریس کروں گا تو مجھ سے پوچھ رہے select path curve میں اس curve پر click کروں گا جیسے میں اس curve پر click کروں گا تو یہ اس path کے حساب سے array کر دے گا تو یہ ہے آپ کا polar array path array اور جو first one آپ کو نے بتایا یہ ہے ہمارا rectangle array i hope کہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful رہے گی اگر ویڈیو سے related کوئی بھی آپ کی کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کمانڈ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ السلام علیکم